یہ الفاظ آتے ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے ہم اپنے اگلے جنریشنز کو یہ بتائیں گے آپ کا پارلیمنٹ جو ہے کسی دنیا کا پارلیمنٹ بھی ہوتا ہے جوان پارلیمنٹری فارم آف کارمنٹ ہوتا ہے وہ سپریم ہوتا ہے یا تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ پارلیمنٹ کو جمہوریت کو سپورٹ نہیں کرتے یہ آپ کے عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں لیکن وہ تو چیلنج کرنے جا رہے ہیں وکلا نے کہہ دیا کہ یہ آزاد عدلیہ پر حملہ ہے یہ جو ترامیم کی گئی ہیں وہ تو اس کو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو احتجاجی تحریک بھی کر سکتے ہیں اعلان اور ان کو ہم چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہوگی کہ پارلیمنٹ کو جہاں کہا جاتا ہے کہ سپریم ہے اور اٹھروی ترمیم کے بعد جب پارلیمنٹ کو سپریم اور سوورن کر دیا ہے شاید یہ وہ وکلا ہوں جو پی سی او زدہ ہو یا جن کو ڈکٹیٹر کے ساتھ رہنے کی عادت ہو جب پارلیمنٹ سپریم ہو گئی ہے اور جب پارلیمنٹ سارے قوم کا فیصلہ کرے گی آپ کی کونسٹیٹیوشن میں ترامیم کرے گی جب آپ کو ایک مضبوط دیموکرسی دے گی تو کیا وکلا اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا وہ کونسٹیٹیوشن کو نہیں ماتے وہ تو ابھی ان سے جان لیتے ہیں کہ وکلا نہیں ابھی ایشو یہاں پاکستان میں آج یہ پیدا ہوا ہے کہ کیوں وکلا جج لائر یہ جو صاحبان ہے بڑا رسپیکٹ سارا پاکستان یہ چیز بہت غلط ہے کہ آپ کیسے ایک سیٹیزن کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ چور ہے راجہ زلکر نائن صاحب موجود ہے یہ بہت غلط ایشو ہے یہ آپ کی جو جوڈیشری کی سوورانیٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں یہ کیا ان کی تحریک کامیاب ہو سکتی تھی آج ان سے میں راجہ زلکر نائن صاحب موجود ہے ہاؤس سٹوڈیو سے آپ کو والکم کہتے ہیں راجہ صاحب آپ نے تو کہہ دیا کہ آئینی طرح امیم آزاد عدیہ پر حملہ ہے اعتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے اس کو چیلنج کریں گے تو اس تمام طرح صورتحال میں پھر پارلمنٹ کی وقت کیا رہ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں دنیا ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ نے سپریم کربار سوشن کی جانلسے میں یہ موقع دیا کہ ہم اپنا موقع جو ہے وضاحت سے آپ کی چنل کے لیے پیش کریں معاملہ بڑا واضح ہے آپ دیکھیں محترم زفرلی شاہ صاحب لکی لی میں اور وہ ہم دونوں نیٹی ون میں جیل میں رہے ہیں اور نکتہ نظر بالکل کلیر ہے کہ یہ جو سادش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے جس کو لوئیرز کمیورٹی نے کہا کہ یہ ایک کانسپیسی ہے یہ ازاد عدلیہ پر حملہ ہے آپ دیکھیں ایک جنیشل کمیشن پر رہیا گیا ہے وہ وہ ریکمینڈنگ آتھارٹی ہے اور اصل میں اپوائنٹنگ آتھارٹی پارلیمانی کمیٹی کو دی گئی ہے معاملہ یہ لیکن وہ بھی تو تین چوتھائی سے ایک کو مصدر کر سکتا ہے جو بھی اوٹ میں تجابیز آئیں گی میری بات سنے اصل میں پارلیمانی کمیٹی کو بالا دست کیا گیا ہے اور جبکہ انیس سو تیہتر کا آئین ایک تہشدہ آئین تھا اس کے آرٹیکل وان سیمٹی سیون اور وان نائنٹی تھری میں آج تک اس میں ایمنٹمنٹ نہیں ہوئی اور یہ مسلسل کیونکہ پہلے مینیجیبل جیڈیشری تھی پہلے وہ جیڈیشری تھی جو دو سال کی ہماری تحریک کے نتیجے پہ نہیں آئی تھی اب جب اس میں صاحب دان بھی شامل تھے میں آج دیکھا آپ اب جو ہے ایک ازاد ادلیہ کا ننہ سا پودا آیا ہے معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اندازہ لگا یہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں آٹھویں ترمیم بھی پارلیمنٹ لائی تھی سترمیم بھی پارلیمنٹ لائی تھی اور یہ بھی پارلیمنٹ وہ ہاتھ اٹھانے والے لوگ ہیں معاملہ یہ میں بات اب کر رہے ہیں دیکھیں آپ اس طرح اس طرح اس چیزوں کو بلڈوز نہ کریں یہ آپ ایک سیول فاشیتم نہ کریں اور اس میں یہ بقاعدہ طور پر نوکر شاہی پاکستان کی جو بکلا تاریخ سے شکست تھا چکی تھی آپ کہنے کے نوکر شاہی کو لیکن اس میں اس میں تمام لوگوں کی تجاویز لی گئی تھی سیول فاشیٹن سے بکلا سے پرسپی ڈڈلوک بھی پیدا ہو گیا تھا میاں صاحب نے کہا کہ جی پاکستان بار کانسل کا نمائندہ بھی شامل کیا جائے وہ تمام تجاویز رکھی میری باثریں ہمارے لیے بیشمار لوگ بڑے محترم ہیں لیکن آپ ذرا ان تمام افراد کے چیرے دیکھ لیں زیاو اللہ کے ساتھ یہ رہے پروید وشرف کے ساتھ یہ رہے پارلیمنٹ میں بکلا کیوں نہیں آتے آپ لوگ الیکشن کیوں نہیں لڑتے معاملہ یہ ہے راج صاحب آپ لوگ بھی الیکشن لڑے پارلیمنٹ میں آئیں پروید پارلیمنٹ ہو یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں لوگوں نے بائی کارٹ کیا اس پارلیمنٹ کو ہم نہ انڈیپیڈنٹ مانتے ہیں نہ یہ سورن پارلیمنٹ ہے ملکل آپ کی بات بجا آسما بی بی کچھ کہنا چاہیے یہ پارلیمنٹ نے اسے بیسک سٹیکچر چیز کیا ہے اور یہ اس کو اختیار نہیں تھا یہ آئین ساتھ ادارہ نہیں ہے یہ آت افسوس کی بات ہے کہ آج آپ کے مقلا اور برادران اور جج برادران کہہ رہے کہ کانسپیرسی اور سازش ہے یہ نہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہے آپ کے ساتھ بہا رہے ہیں اور یہ کانسپیرسی سے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے کانون ہیں اپنی دن جا رہے ہیں بگیار اوقع کی ح Paramتر آپ آپ کے ساتھ بجول ہے تو پھر کیا قانون عدلیہ صرف وہ پاکستانیوں پر کریں گا وہ مقلتم ہیں اسے اس اسے سمنی میں بگیار ہے وہ مقلتمN کاتل موضوع ہے کیا یہ پی سی او کو مانتے ہیں آپ اسے یہ سوال کریں ہمیں وہ لسٹ بتائیں جس میں کون کون آج پی سی او کے جنج جس کے نیچے اوز رہا ہے پارلومنٹ کی خودمختاری پر اب حملہ ہو رہا ہے ایک طرف تو ہمیں پارلومنٹ نظر آ رہی دوسری طرف ہمیں وکلا نظر آ رہی اس میں کون جج بیٹھے ہوئے کس کی شاہ سب ہار ہوگی کون ساورن ہوگا ہار جیت کی سوال نہیں ہے دیکھیں بی بی سوال یہ ہے کہ جب بھی میں پہلے اپنے بھائی کلیک صاحب جیس صاحب کا جواب دے لوں پھر میں آپ کے سوال سے انہوں نے کہا جی کہ وہ فوج میں پہلے کپٹن بڑھتی ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہے میں نے علاقہ کپٹن کے بارے میں بات نہیں کی تھی جرنیل اور کور کمنڈر کی بات کی سنے نا سنے نا جانتے ہیں فوجوں کا بھی وکیلوں کا بھی آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا اب جو وکیل ہے جس نے جج بننا ہے وہ بھی اس کی بھی وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی پندرہ ساتھ پیکٹس ہونی چاہیے وہ کپٹن بھرتی ہو گیا ہے جس دن اس نے لا کیا اس نے لیسنس لیا پیش ہوا تین سال اس نے ایک جگہ کیا پھر اس نے پانچ دس سال ہائی کورٹ کی کی پھر سپریم کورٹ کی کی وہ پراسس کپٹن والا وہ بکتا کر آیا ہے اور جن کے سامنے جج آپ خود جج رہے ہیں اب جتنا یہ جانتے ہیں ان کے سامنے میں بھی پیش ہوا آپ بھی پیش ہوئے ہیں یہ بھی ہوئے ہیں اب ہیس دی بیس جج کہ ہم تینوں میں سے کون ہے جو اس قابل اور اہل ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پھر پارلیمنٹ کا رول کھانے میں آپ پارلیمنٹ کا رول کھانے گا آپ پارلیمنٹ گھانے گے اب ایک دس ٹیج یہ جو کنٹرورسی شروع ہوئی ہے اس کا ریزن جو ہے وہ یہ ہے رائٹل یا رنگلی یہ تاثر ہے کہ آج کی ایجیکٹیو آج کی رولنگ پارٹی جو پائلٹ کر رہی ہے ساری امینڈمنٹ کو ان کے خلاف ایک بہت بڑی ججمنٹ آئی ہے این آر او کی وہ بائیسٹ ہے وہ زخمی سام کی طرح تڑپ رہے ہیں لیکن اس میں جو دیشری کو پالیمنٹ کمیٹی جو میں جو فیصلہ ہوا تھا یہ تو کنسنسس کے ساتھ پالیمنٹ کھانے گا آپ بھی بیٹھے تھے آپ کی پارٹی بھی بیٹھیں گی میں آپ کی ریزنگ دے رہا ہوں خط ہوئے ہوئے تو پھر میں ہم اپنے ہاتھ راٹ دیں اور یعنی اپنا سوچنا چھوڑ دیں آپ وکیلوں کے ساتھ ہیں مجھے آپ کی بات سے لگا نہیں ان کی بات میں مزن ہے این آر او کا ایٹی سامنسمنٹ کے ساتھ یہ بات نہیں ہے بہی تو تلق تقریب دے رہا ہے مقصد ہمیں کوئی تقریب نہیں دے رہا ہے آپ مجھے بتائیں یہ تو بہت غلط بیانی ہے این آر او کا ایٹی سامنسمنٹ کے ساتھ جس پر آپ عمل نہیں کر رہے جس پر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تلق دیں گے نیا تصادم شروع ہونے جا رہا ہے ہم رسول صاحب سے بھی بات کرنے کوشش کریں گے عدلیہ میں اگر یہ پٹیشن جاتی ہے سپریم کورٹ کے سامنے اور کل کو اس کو کل عدم کرا دے دیا جاتا ہے جو جوڈیشنل کمیشن پارلیمانی کمیشن تو اس سے کیا نیا تصادم ہوگا پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان اور ادارے کس طریقے سے مضبوط ہوگئے ہیں اٹھاروی ترمیم میں تو کہا جا رہے ہیں کہ ادارے مضبوط ہونے جا رہے ہیں اسی پوائنٹ پر بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد اپنی گستگو کو آگے بڑھاتے ہیں